اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ وہ فیس بک کی چند بیسک سیٹنگ سمجھاؤں گا جو کہ ہر اس بندے کو کر لینی چاہیے جو فیس بک یوز کرتا ہے یا آپ کو کم سے کم وہ سیٹنگ سیکھ لینی چاہیے اگر آپ کو فیس بک ایک آنڈ بنانا نہیں آتا تو آپ پلیز میری پچھلی ویڈیو واش کریں اور فیس بک آنڈ بنانا سیکھیں اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں سب سے پہلے ہم فیس بک اپلیکیشن اپن کریں گے فیس بک اپلیکیشن اپن کرنے کے بعد اپنا ایک آنڈ لاغ ان کر لیں گے اپنا آنڈ لاغ ان کرنے کے بعد رائٹ سائیڈ اوپر کارنر پہ آپ کو اپنی پروفائل پکچر یا تین ڈاٹس نظر آئیں گے اب وہاں پر کلیک کر لیں وہاں پر کلیک کرنے کے بعد آپ سب سے نیچے چلے جائیں یہاں پہ آپ کو سیٹنگ ان پرمیسی کا اپشن نظر آئے گا آپ وہاں پر کلیک کر لیں اس کے بعد آپ سیٹنگ پہ چلے جائیں سیٹنگ پہ جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ سب سے اوپر پروفائل سیٹنگ کا اپشن نظر آئے گا آپ اس پر کلیک کر لیں پروفائل سیٹنگ پہ کلیک کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اوپر پریویسی کا اپشن نظر آئے گا آپ وہاں پر کلیک کر لیں پریویسی شارٹ کٹس ہیں اس کو میں تھوڑا ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں چیزیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں سب سے اوپر اپشن ہے چیک اپیو ایمپورٹنٹ سیٹنگ آپ اس پر کلیک کر لیں یہاں پہ آپ کو تین پانچ اپشن نظر آئیں گے اس میں سب سے پہلا اپشن ہے اس پہ آپ کلیک کر لیں اس پہ آپ کلیک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ اپشن ملے گا یعنی جو آپ چیزیں شیئر کر رہے ہیں یا آپ چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں پیبلک کے سامنے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں آپ یہاں پہ کنٹینیو پہ کلیک کریں گے تو آپ کو باقی چیزیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی کنٹینیو پہ جائیں گے تو سب سے پہلے اوپر آپ کو نظر آئے گا فون نمبر جو آپ نے فون نمبر ایڈ کیا ہوا ہے وہ آپ کا فون نمبر کون دیکھ سکتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے انلی می پہ رکھا ہوا ہے انلی می کا مطلب یہ ہے کہ صرف میں ہی اس نمبر کو دیکھ سکتا ہوں باقی کوئی بھی بندہ میرا یہ نمبر نہیں دیکھ سکتا آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پیبلک یہ دیکھ سکے تو انلی می کی جگہ آپ یہاں پہ پیبلک پہ کلک کر لیں اور اگر فرینڈز کو دکھانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ فرینڈز کریں گے تو فرینڈز دیکھ سکیں گے اسی طرح نیکسٹ آپشن آپ کا ای میل کا ہے کہ ای میل کون سے بندے آپ کی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی برس ڈے ہے برس ڈے پہ بھی آپ آپشن لگا سکتے ہیں پیبلک ہے فرینڈز آف فرینڈز ہے اور اس کے علاوہ فرینڈز کا آپشن بھی ہے اور انلی می کا آپشن ہے سیکنڈ آپشن جو فرینڈز آف فرینڈز کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو فرینڈز ہیں ان کی جو آگے فرینڈز ہیں وہ آپ کی برچ دے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ایئر ہے ہوم ٹاؤن ہے آپ نے جو ایڈ کیا ہونا ہے وہ کون لوگ دیکھ سکتے ہیں ریلیشنشپ میں جو آپ کا ریلیشنشپ ہے وہ کون دیکھ سکتا ہے اس کے بعد انٹریسٹیڈ ہیں آپ جن چیزوں میں وہ کون دیکھ سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں نیچے تک یہ آپ ساری ایک ایک کر کے انلی می پر کلک کر کے آپ ساری چیزیں چھپا سکتے ہیں یا جن بندوں کو آپ دکھانا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر فرنڈز یا پبلک پر کلک کر کے دکھا سکتے ہیں اس کے بعد بیک چلے جائیں گے بیک جانے کے بعد سیکنڈ آپشن ہے ہاؤ ٹو کیپ یور ایک آکانٹ سکیور اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو تین آپشن ملیں گے کہ آپ اپنے آکانٹ کو سکیور کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ کو میں پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے سمجھا چکا ہوں آپ پلیز میری وہ والی ویڈیو واش کریں اور اپنے آکانٹ کو سکیور کرنے کا طریقہ سیکھ لیں اس کا بھی لنک میں آپ کو دسکرپیشن میں دے دیتا ہوں اس کے بعد بیک چلے جائیں گے تیسرا آپشن ہے ہاؤ پیپل کین فائنڈ یو آن فیس بک اس پر کلک کر لیں گے اس پر کلک کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لوگ کیسے تلاش کر سکتے ہیں فیس بک پر آپ یہاں پر کنٹینیو کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی یہاں پر لکھا ہو ہے یہاں پر میں نے ایوری ون پر کلک کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے مجھے کوئی بھی فرینڈ ریکویسٹ بھیج سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو صرف فرینڈز جو آپ کی فرینڈز کے فرینڈز ہیں وہ آپ کو بھیجیں تو یہاں پر آپ اس پر بھی کلک کر سکتے ہیں ایوری ون کریں گے تو آپ کو کوئی بھی یہاں پر فرینڈ ریکویسٹ بھیج سکتا ہے اس کے بعد بیک چلے جائیں گے پھر چوتھے آپشن کلک کر لیں گے تو یہاں پر آپ نے جو آپ کی اپلیکیشنیں ہوں گی یا ویب سائٹ جو آپ نے ایڈ کیوں گی وہ یہاں پر نظر آ جائیں گی تو میں نے کوئی اپلیکیشن نہیں ایڈ کی ہوئی اس لیے نہیں آئی ہے یہ تو پہلا آپشن تھا اس کے بعد سیکنڈ آپشن ہے مینیج یوئر پروفائل اس پر آپ کلک کر لیں اس پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر اپنا آپ نے جو ڈیٹیل دی ہوئی وہ آپ جینج کر سکتے ہیں یہاں پر ایڈ ورک ایکسپیرینس اپنا ایکسپیرینس چینج کر سکتے ہیں یہاں پر ایڈ کالKayledge ایڈ ہائی سکول کوئی ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں اور اس کو ایڈیلیڈ probہ کلک کر سکتے ہیں اور ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں ایڈ سیٹی کا آپشن ہے اس کے بعد یہاں پر کنٹیکٹ انفو کا آپشن ہے تو ان میں سے آپ اگر کوئی نیا نمبر ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈٹ پہ چلے جائیں اور ایڈٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ ایڈ کا اپشن ہے ایڈ ڈال کے آپ یہاں ایڈ ایڈ ایناڈر نمبر بھی ہے کنٹیکٹ انفو کا مینج بھی کر سکتے ہیں باقی سارے دیٹیل یہاں پہ آپ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں بیسک انفو میں آپ نے جو اپنی انفرمیشن دی ہوئی ہے آپ وہ بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ریلیشنسیپ بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ فیملی ممبرز ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے فیملی ممبرز پیس بک پہ موجود ہیں ایڈ اف فیملی ممبر پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد چیک انز آپ نے جہاں جہاں پہ لاغ ان کیا ہے جدر جدر آپ گئے ہیں وہ بھی یہاں پہ شو ہو جائے گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے لائک سے ہیں فلوئرز ہیں ایوینٹس آپ نے جو ایڈ کیوں گے اس کے علاوہ گروپس جو ہیں یہ ساری آپ کی جتنی بھی ڈیٹیل ہے آپ یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد تیسرا اپشن ہے لرن موڑ برید پرویسی بیسکس اس پہ آپ چلے جائیں تو اس پہ فیس بک آپ کو مزید چیزیں سکھائے گا بتائے گا کہ آپ اس میں کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں یہ آپ یہاں سے پڑھ کے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اپشن ہے یو ایٹ اکٹیوٹی کا سب سے پہلے اپشن ہے یعنی اگر آپ کی جو آنے والی پوسٹ ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کن بندوں کو دکھائیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو اپشن نظر آئیں گے یہاں پہ پہلا پبلک ہے دوسرا فرینڈز ہے پھر فرینڈز ایکسپیکٹ ہے کہ آپ کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں سپیسی کی فرینڈز کو بھی آپ دکھا سکتے ہیں انلی می پہ کلک کریں گے تو آپ کی فیوجر پوسٹ کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا اس کے بعد limit who can see past post مطلب جو ہم آپ کی پہلی پوسٹ ہیں وہ کان دیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ یہاں سے limit کر سکتے ہیں تیسرا اپشن ہے who can see the people, pages and lists you follow یعنی کہ آپ نے جو پیجز فالو کیا ہوئے ہیں لوگوں کو فالو کیا ہوا ہے یا جتنی بھی لیسٹ ہے فالوئرز کی وہ کان دیکھ سکتا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ جو اپشن نظر آئیں گے آپ اس میں سے کسی پہ بھی کلک کر سکتے ہیں میں نے only me پہ کلک کیا ہوا اس کا مطلب ہے میں جن پیجز کو فالو کروں گا لوگوں کو وہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا وہ بھی آپ یہاں سے سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا اپشن ہے who can see your stories stories جو آپ ایڈ کرتے ہیں وہ کان دیکھ سکتا ہے تو یہاں پہ public ہے اس کے بعد friends ہیں custom پہ بھی آپ کلک کر سکتے ہیں تو یہ آپ یہاں سے سیٹنگ اس کی بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد future reels ہیں future reels بھی آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ public دیکھ ساکے تو public پہ کلک کریں friends پہ بھی کلک کر سکتے ہیں یا friends جو آپ کے specific friends ہیں وہ بھی یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا اپشن ہے who can send your friend request اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو دو اپشن نظر آئیں گے یہاں پہ everyone ہے یعنی کہ کوئی بھی آپ کو friend request بھی سکتا ہے دوسرا ہے friends are friends یعنی کہ جو آپ کے friends ہیں ان کے آگے جتنے بھی لوگ ہیں جو friends ہیں وہ بھی آپ کو friend request بھی سکتے ہیں second option کلک کریں گے تو اگلا اپشن ہے who can see your friend list یعنی کہ آپ کی جو friend list ہے وہ کون بندے دیکھ سکتے ہیں آپ اس پہ کلک کر کے وہ بھی آپ setting کر سکتے ہیں only me پہ کلک کریں گے تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا public پہ کلک کریں گے تو آپ کی friends کوئی بھی دیکھ سکتا ہے friends پہ کلک کریں گے تو آپ کے friends آپ کی friend list دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ یہاں سے setting کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا اپشن ہے یعنی کہ جو آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس ڈالا ہوا ہے وہ کون لوگ یعنی کہ وہ آپ کا ایمیل ایڈریس ڈال کے آپ کو سیرچ کر سکتے ہیں اس پر کلک کریں گے تو آپ کو وہی اپشن نظر آئیں گے میں نے فرینڈز پر کلک کیا ہوگا ہے یعنی میرا جتنے بھی فرینڈزے ہو مجھے ایمیل پر ڈون سکتے ہیں آپ یہاں پر کوئی بھی اپشن چیوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا اپشن ہے اسی طرح فون نمبر کا اپشن ہے کہ کون لوگ آپ کا فون نمبر سیرچ بار میں ڈال کے سیرچ کر سکتے ہیں تو یہ چند سیٹنگز ہیں آپ کی پروفائل کے مطلب کا جو آپ کو لازمی کر لینے چاہیے یا سیکھ لینے چاہیے تاکہ آپ کو نقص کے بھی ضرورت پڑے تو آپ واپس ان کو کر لیں اگلا اپشن ہے پروفائل لاکنگ کا پروفائل لاکنگ میں اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو پوسٹے ہیں آپ کے جو پروفائل پکچرز یا باقی فوٹوز ہیں وہ کون دیکھ سکتا ہے لاکی پروفائل پر کلک کریں گے تو آپ کی پروفائل لاک ہو جائے گی آپ کے فوٹوز کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا سوائے آپ کے فرنڈز کے صرف آپ کے فرنڈز دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پروفائل اینڈ ٹیگنگ کا اپشن ہے جو لوگ آپ کو ٹیگ کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ٹیگ کر لیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ٹیگ نہ کریں یا ٹیگ کریں بھی تو میرے پاس پہلے نوٹیفکیشن آئے تو آپ یہ یہاں سے کر سکتے ہیں اگلی آپ کی پروفائل پر کون سے بندے پوسٹ کر سکتے ہیں فرنڈز میں بھی ہے اور آن لی میں بھی کر سکتے ہیں سیکنڈ اپشن ہے اگلی آپ کی پروفائل ہے تو باقی جو آپ کی پوسٹیں ہیں وہ کون دیکھ سکتا ہے آپ یہاں سے بھی جو آپ کی مرضی ہے وہ آپ کی اپشن کر سکتے ہیں اگلی اپشن ہے ایلاو آردرز ٹو شیئر یوئر پوسٹ ٹو دی ایس سٹوریز سٹوریز کے لئے بھی آپ یہاں پہ اگر آف کر لیں گے تو کوئی بھی آپ کے کمیٹ شیئر نہیں کر سکتا آپ اگر نو پہ کر لیں گے تو کوئی بھی شیئر نہیں کر سکے گا اس کے بعد یہاں پہ مین جو آپشن ہے وہ ٹیگنگ والا ہے یعنی جو کسی نے ٹیگ کیا ہوا ہے وہ کون لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کر لیں گے تو ان میں سے اگر آپ کریں گے تو کوئی بھی آپ کی ٹیگنگ جو پوسٹ ہیں وہ دیکھ سکتا ہے when you are tagged in a post who do you want to add to the audience of the post if they cannot already see it اس پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ only me پہ کلک کریں گے تو صرف آپ دیکھ سکیں گے اور اگرہ friends پہ کریں گے تو آپ کے friends دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ reviewing option ہے یہ آپ کو میں پہلے بتا رہا تھا کہ یہ reviewing وہی ہے کہ اگر آپ کو بندہ کوئی tag کرتا ہے تو پہلے آپ کو pass review آئے گا یہ آپ اس کو on رکھ دیں گے یہ یہاں پہ اس کو on رکھیں گے تو جو ہی بندہ آپ کو tag کرے گا تو سب سے پہلے آپ کے پاس review آئے گا review کا مطلب یہ ہے کہ آپ allow کریں گے تو تب یہ وہ والی post آپ کی profile پہ show ہوگی نہیں تو نہیں show ہوگی اس کو آپ on رکھیں گے تو آپ اس چیز سے بیچ سکتے ہیں اس کے بعد ہے review what other people see on your profile اس کے بعد یہ آپ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی اس میں سے آپ کر سکتے ہیں یہ چیز مطلب ابھی مچہ سے میں نے open کیا ہوا ہے یہ کسی public کے سامنے کوئی عام بندے نے کسی نے open کی ہوئی ہے جیسے کوئی بھی یہ دیکھ سکتا ہے تو یہاں پہ میں آگئے اس پہ click کروں گا اوپر public والے پہ تو یہ ابھی public پہ ہے تو اس کو میں یہاں پہ only me پہ بھی click کر سکتا ہوں یعنی کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اس کے بعد آخری option ہے review post you are tagged in before the post appear on your profile یہ سیم اسی طرح جس طرح پہلا option ہے اسی طرح یہ آخری بھی ہے اس کو بھی آپ on رکھیں گے تو آپ کے لئے پہلے review آئے گا تب ہی اس کے بعد آپ اس کو allow کر سکتے ہیں اس کے بعد public post کا option ہے manage who can follow your profile and who can comment on your public post اس پہ آپ click کریں گے تو آپ یہاں سے control کر سکتے ہیں کہ کون بندہ کمنٹ کر سکتا ہے who can see where followers کون آپ کے followers کون دیکھ سکتا ہے اس کے بعد public post کمنٹ سے کہ آپ کی post پہ کون کمنٹ کر سکتا ہے وہ بھی آپ یہاں سے اپنے ایسا آپ سے کر سکتے ہیں friends پہ رکھیں یا public پہ رکھیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں public profile info ہے وہ بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی جو information ہے وہ کون دیکھ سکتا ہے public پہ click کریں گے تو public دیکھے گی friends پہ click کریں گے تو آپ کے friends دیکھیں گے یہ بھی اسی طرح کا option ہے جس طرح سے جس طرح سے کون دیکھیں گے